بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں میرے پاس ایک گاڑی ہے ڈیزل ڈیزل جیپ ہے اس کا ڈیزل ختم ہو گیا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا جب ڈیزل ختم ہو جائے تو اس کے ائر کیسے نکالتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل پر لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میری آر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جی دوستو یہ دوستو سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈیزل ڈالا ہے اور انجن کا نام ہے یہ بی ٹو اس کا بی ٹو اس کا ائر کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈیزل ڈالا ہے تھوڑا سا کلوز کرو ڈیزل ڈال کے سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ لفٹی کھولنی ہے اس کی یہ لفٹی آپ نے کھولنی ہے اور بھائی نامور کی چابی سے آپ نے یہ پیپ جو لفٹی سے ادھر آیا ہوا ہے اس کو ڈلا نہیں کرنا اس پیپ کو تھوڑا سا آپ نے ڈلا کرنا ہے بہت گاڑیوں میں ادھر نپل ہوتا ہے اس کا نپل ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ نے اس کو الکا الکا لگانا ہے اس کو ائر نکالنے کے لیے ادھر تک ڈیزل آگیا ہے یہ دیکھیں پھر اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے پھر اس کو بھی نیچے کی طرف پرس کر کے اس کو ٹائٹ کرنا ہے آپ نے بعض گاڑیوں میں اس کا سسٹم اور لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ پام کے ساتھ یہ لیفٹی لگی ہوئی ہے میں آگے دوسری گاڑیوں پر ویڈیو بناوں گا کہ دوسری گاڑیوں کے ائر کیسے نکالیں گے یہ بی ٹو بی ٹری بی ون کا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے یہ اس طرح ہی آپ اس نے اس کی ائر نکالنی ہے اس کے بعد یہ چیز آپ نے یہ لیفٹی لگا کے ڈیزل ادھر سے نکالنے ہے اس کے بعد آپ نے یہ سترہ نمبر کی چابی لینی ہے یہ چابی آپ نے یہ پہلی نوزل اس کی کھول لی ہے اس طرح پھر ہم گاڑی کو سلف لگائیں گے اس کی ائر ادھر سے نکلے گی ساری یہ آپ کو میں بتاؤں گا جی دوستو آپ نے ائر ساری نکال دی ہے ادھر تک پھر آپ نے یہ سترہ نمبر کی نوزل کو کو الکا سا ڈھیلا کرنا ہے یہ ذرا سلف لگاؤ یہ دیکھیں یہ ڈیزل آ گیا ابھی چلو پھر لگاؤ یہ دیکھیں یہ ڈیزل سپلائی کر رہا ہے یہ یہ بس ابھی اس کی ائر ادھر سے بھی نکل کی یہ ڈیزل جب آ جائے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ابھی اس کو ہیٹر دے کے لئے سلف لگاؤ جی دوستو سٹارٹ کرو گاڑی سٹارٹ کرو یہ دوستو ہم نے اس کی ائر نکال دی ہے گاڑی اب سٹارٹ ہو گئی ہے پھر آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے یہ یہ دیکھیں پھر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ میرے بھائیوں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ